آج کی وڈیو میں یہ ہماری چیف گیسٹ ہیں یہ پوری وڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں گی یہ آپ ویورز میں سے ہی ایک ہے ان کا نام میں آپ کو ویڈیو کے دوران ہی بتا دوں گی جب ان سے کوئی مشبرہ لیا تو کیسے ہیں آپ اسلام علیکم ویورز میں ہوں میمونہ مسلمہ آج کال تیز رین چلتی ہوئی زندگی کی سب سے بڑی دین ہے مسروفیت اور اس نہ ختم ہونے والی مسروفیت کی سب سے بڑی دین ہے وقت سے پہلے چہرے پر جھوڑیاں نمودار ہونا مانا کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے لیکن اتنی چل دی کیوں ہماری عمر بہت زیادہ دکھنے لگتی ہے اس کے لیے مارکیٹ میں بہت ساری پروڈکٹس آویلیبل ہیں ایک میرے پاس بھی ہے لیکن وہ پھر کسی ویڈیو میں دکھاؤں گی کیونکہ آج ہم بنانے والے ہیں ایک بہت آسان امیزنگ سپر نیچرل کریم جو جھوڑیوں والے چہرے کے لیے واقعی ہی ایک بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے خاص بات یہ ہے کہ اس چینل پر اس طرح بنتی ہوئی کوئی اور ریمیڈی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس زبردست کریم کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک برنر اور ایک پین اس پین میں آپ نے سب سے پہلے ڈال دینا ہے ارکے گلاب یعنی روز وارڈر ہنڈر گراؤن سو گراؤن تقریباً ہاف کپ جتنا ہوتا ہے اب اس میں شامل کریں پھٹکڑی پاؤڈر تقریباً ایک ٹیبل سپون پھٹکڑی آپ کو کسی بھی پنسار شاپ سے ایزیلی مل جائے گی گھر پر لاکر پی سکتے ہیں تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے روگن ودام یا آلمڈ آئل دو چمچ سکن کیسی بھی ہو اگر بہت تیزی سے ایبزورپ ہونے والے آئل کی بات کریں تو آلمڈ آئل کا نام سب سے پہلے آتا ہے اب آخر میں ہمیں چاہیے ہوں گے تین انڈے ان انڈوں کو توڑ کر ان کی سفیدی الگ کر لینی ہے کیونکہ ہمیں زردی نہیں چاہیے یہاں پر میں اپنے ہندو ویورز جو اگ یوز نہیں کرتے ان سے سوری کرنا چاہوں گی کیونکہ ابھی میرے پاس ان کے لیے کوئی الٹرنیٹ چیز نہیں ہے کوشش کروں گی فیوچر میں انڈے کے بغیر بھی کچھ بتا سکوں اچھا جی اب ان انڈوں کی سفیدی کو ڈال دیں اس میں ایک چمچ پکڑ لیں اور اسے پھینٹنا اور مکس کرنا شروع کر دیں یہاں تک کہ تمام چیزیں اچھی طرح ایک دوسرے میں حل ہو کر یکچا ہو جائیں جب تک یہ مکس ہوتی ہے تب تک آپ کو بتا دوں کہ ہماری آج کی مہمان کون ہیں یہ ہماری ایک سویڈ سی ویور ہیں جن کا نام ہے میشی جٹ بہت سے ویورز ویڈیوز کے اندر اپنا نام سننے کے لیے کومنٹس لکھتے ہیں لیکن انہوں نے تو اتنے کومنٹس کیے کہ مجھے ان کو منشن کرنے کے لیے خاص توجہ دینی پڑے سوری ان کے جوتے رہ گئے تھے وہ اب پہنا دیتی ہوں ان کے سائز کے تو گم ہو گئے تھے کوشش کرتے ہیں شاید یہی پورے آ جائیں خیر اب یہاں بیٹھیں آرام سے میشی جی اور ریمڈی دیکھئے شاپاش جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو برنر بلکل ہلکی آنچ پر چلا دیجئے اور چمچ برابر چلاتے رہیے یہ کوئی دس سے پندرہ منٹ لے گا خیال رہے چمچ نہ رکھنے پائے اگر میں ویڈیو کو فاسٹ فارویڈ کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آہستہ آہستہ وائر سے لوشن کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اگر ہم اس کریم کے انگریڈینٹ سٹرکچر کی بات کریں تو ہم نے اس میں پھٹکری یوز کی ہے پھٹکری انٹی سپٹک ہونے کے ساتھ فائن لائنز اور رنگکلز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی ناجاب چیز ہے اس کا استعمال سکن کو لیفٹ کرتا ہے اور دھلکتی لٹکتی ہوئی سکن کو ٹائٹن کرتا ہے اور جہاں ساتھ میں لگا ہو انڈے کی سپیدی کا تڑکہ وہ بھی بادام کے تیل میں تو سکن کو فرما پر سمودھ کرنے میں کسی بھی سیرم کا مقابلہ تو کرے گا ہی اب میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے میشی جی پلیز برنر بند کر دیجئے چلیں اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے پر اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی لگ رہی ہے جو بلکل ایک لوشن یا کریم جیسی ہے اس کو کر لیں ایک صاف سترے کنٹینر میں ٹرانس پر اس کی شیلف لائف بارہ سے پندرہ دن ہے لیکن میں ریکمنٹ کروں گی ایک ہفتہ یہ مت سوچئے گا کہ انڈا جلدی خراب ہو جائے گا پھٹکڑی اور بادام کا تیل اسے سیف رکھے گا خیر میں اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیتی ہوں چار پانچ گھنٹے بعد جب میں نے اسے کھولا تو اس کی سمیل بلکل زیرو ہو چکی ہے اور ٹیکسچر واو ریلی گریٹ اب میں اگر اسے اپلائی کر کے دکھاؤں تو یہ چیز دیکھنے والی ہوگی کہ کسی مہنگی کریم کی طرح اپلیکیشن فوری بینش نہ کوئی سٹیکینس نہ کوئی وائٹ کاسٹ اور نہ ہی سمیل اور یہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایبزور بھی ہو جائے گی میمونہ کی کریم ہے بھائی تھوڑی سی میشی جڈ کو بھی لگا دیتے ہیں اس کا استعمال کچھ یوں ہیں کہ رات کو سوتے وقت موں صاف کر کے اسے اپلائی کر لیجئے اور صبح اٹھ کر سادھا پانی کے ساتھ واش کر دیں ایک مہینے میں رنکلز اور فائن لائنز جادوی طور پر ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اس کے ریزرٹس کو اگر اور زیادہ ایفیکٹیو بنانا چاہیں تو ایک چھوٹی سی تکلیف اور کر لیں اولیو آئل ایک چمچ کیسٹر آئل ایک چمچ گلیسرین ایک چھتائی چمچ ملا کر رکھ لیں صبح اٹھ کر مو دھونے کے بعد چہرے پر اپلائی کریں اور پندرہ منٹ کے بعد صاف کر لیں بس اتنا ہی کافی ہے ریزرٹس دیکھئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں ملتے ہیں کوئنے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کوئنے ویڈیو پسند آئی ہو تو